افغانستان کی موجودہ تحریک مزاہمت میں پاکستان کی دینی جماعتوں اور مدارس کے کردار کو جانچنے کے لیے بھی ماضی میں جانا پڑے گا یہ مدارس کئی دعائیوں سے دینی تعلیم کا ذریعہ رہی ہیں اور ان کو ملکی سب سے بڑی ایجیو تحریک بھی کہا جا سکتا ہے اس تعلق اور تعاون کی بنیاد سویت یونین کے خلاف جنگ کے دنوں میں استوار ہوئی جب امریکہ عرب دنیا اور پاکستانی ملکی اسٹیبلشمنٹ کی زیر سر پرستی پاکستان کی دینی جماعتوں اور دینی اداروں کو افغان مجاہدین کی حمایت پر عبارا گیا پاکستان دادی ستنسن فرنٹ رنک بلکی بھی سویتن کی ضرورت رہی خوبصورتی موسیقی اس کے بعد یہ پاکستان کے دینی لیڈر تھے مولانا سمی الحق صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ میرے شاگرد ہیں مولانا فضل الرامان صاحب بھی ان کی حمایت کر رہے تھے بعض دیگر جماعتیں بھی اور کچھ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے بھی پاکستان کے جو عسکری تنظیمیں تھی اس کے لوگ بھی ان کے ساتھ معاونت کر رہے تھے لیکن یہ جو سارے دعوے ہیں اس میں حقیقت نہیں ہے میرے خیال میں طالبان نے اپنے فیصلے خود کیے جب بھی طالبان کا ضرورت پیش آئی کوئی نئی جنگ ہو رہی ہے نئے حملہ کرنے والے ہیں انہوں نے اپنے مدرسے بند کر دیئے تاکہ یہاں کے طالبان جائیں اور وہاں پہ جنگ میں شامل ہوں افغان طالبان بھی گئے پاکستانی بھی گئے یہ انہوں نے مدد کی ہے اور آپ دیکھیں انہوں نے پاکستان کی حکومت کی کئی باتیں نہیں مانی حالانکہ پاکستان نے ان کی مدد کی ہے تو طالبان میرے خیال میں کئی معاملات میں خود مختار تھے اچھا نائن الیون کے بعد یہ جو عمل دخل تھا یہ جو احترام تھا یہ جو رشتے ناتے تھے اس میں کمی آئی یا کہ یہ آنا جانا اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ یا اثر الرسوخ یا احترام وہ مزید زیادہ ہو گئی چونکہ طالبان کی حکومت ختم ہو گئی وہ مضاہمت نہیں کر سکے تو ان کی مجبوریاں بڑھ گئیں اور کئی طالبان رہنما کمانڈر پاکستان آگئے اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ چونکہ وہ پاکستان میں تھے یہاں پناہ لیے ہوئے تھے تو ان کے اوپر پاکستان کا اثر بڑھ گیا بیرین لائن کے پاک جائیں گے افغانستان میں تو وہ اپنی مرضی کے مالک ہوں گے سابق سویت یونین کے خلاف افغان جہاد میں شامل مختلف افغان گروپوں پر پاکستان اور دیگر مسلم خطوں کی اسلامی تحریکوں کے اثرات ڈاکٹر غیرت بہیر تسلیم کرتی ہیں جہاد کے دوران روس کے خلاف مضامت میں جماعت اسلامی اور اخوان المسلمون کا کردار اور اثر مدارس کے علماء اور طلبہ سے زیادہ تھا اور اس میں بھی شک نہیں کہ تحریک طالبان کے آغاز سے لے کر طالبان حکومت کے قیام اور اس کے بعد مولانا سمی الحق صاحب کے مدرسے اور دیگر مدارس کے علماء اور طالبان کا اہم کردار تھا پاکستان کی اسلامی جماعتوں نے بلا شبہ افغان مجاہدین کی مدد کی اور ہر طرح سے اس جنگ میں افغان مجاہدین کے ساتھ تھے ان کا بہت زیادہ تعاون ہمارے ساتھ رہا سویت یونین کے خلاف مظاہمت میں قلیدی کردار ادا کرنے والے یہ شخص مولانا جلال الدین حقانی ہے جو اس وقت امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے بھی دردسر بنے ہوئے ہیں طالبان کے سربراہ ملہ محمد عمر کے دستراست اور طالبان حکومت کے وزیر سرحداد تھے اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اور ان کے بیٹے سراج الدین حقانی کا نٹورک اس وقت قابل سمیت وستی اور مشرقی افغانستان میں قلیدی کردار ادا کر رہا ہے وہ اپنے نام کے ساتھ حقانی اسی مناسبت سے لکھتے ہیں کہ خیبر پختنخواہ کے علاقے اکوڑا خٹک میں واقعہ تاریخی مدرسے دار العلوم حقانیہ کے طالب علم رہے ملہ محمد عمر سمیت کئی دیگر طالبان لیڈروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسی دار العلوم حقانیہ کے طالب علم رہے پاکستان کے جن دینی مدارس کے طلبہ افغان طالبان کے لیے افرادی قوت پر اہم کرتے رہے ان میں دار العلوم حقانیہ کا نام سر فہرست ہے اس وقت یہاں پر ساڑھے تین ہزار سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہیں چنانچہ حقیقت حال جاننے کے لیے ہم دار العلوم حقانیہ جا پہنچے دار العلوم حقانیہ کے احاتے میں طلبہ اثر کی نماز کے بعد مختلف کھیلوں میں مصروف تھے اور ہم ملے مولانا سمیع الحق سے جو اس ادارے کے روح رواں ہیں یہ بالکل بے بنیاد بات ہے کہ بنیادی کردار آئی ایس آئی یا پاکستان کا ہے اور نہ امریکہ کا سویڈ چونین کے زوال میں بنیادی کردار ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جس کا آج ایک بڑا ہنگامہ ہے حقانی نیٹ ورک اودم مچایا ہوا ہے ایورپ نے کہ سیونٹی نائل میں جرال الدین حقانی وہ افغانستانی ہے اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے کہ وہ دار العلوم حقانیہ میں پڑھتا تھا اور پھر پڑھاتا تھا اس وقت والد سب کا انتہائی قریب چہی تھا شاگلت تھا تو حضرت نے بھی ان کو مشورہ دیا کہ بیٹھا اب پڑھنے پڑھانے کا وقت نہیں ہے حضرت نے کہا کہ بیٹھا اب روس آیا ہے بڑی طاقت یہ پاکستان کے لئے بھی خطرہ ہے اور پھولے علاقے کے لئے جیسے سنٹرل ایشیا میں ہوا وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا تو اب یہ بخاری شریف ترمید شریف یہ بعد میں پڑھائیں گے تم جاؤ وہاں اپنے اللہ کا نام لو تو مولانا حقانی صاحب گئے اور پکتیا میں اچھا یہ جو مولا محمد عمر صاحب جو تھے وہ یہاں پڑھے ہوئے تھے یا آپ لوگوں کے شاگردوں میں شامل تھے تو اس کی کیا حقیقت ہے لوگ کہتے ہیں کہ بچ پر میں وہ چند سالوں کے لئے آیا تھا وہ پھر تکمیل نہیں کر سکا دور حدیث کی جہاد میں لگ گیا اور وہاں زیادہ تر وہ مولانا یونس خالص کے ساتھ تھا اس کے گروہ میں اور یہ جو باقی افغان طالبان حکومت کے لیڈرز تھے ان کے عزارات تھے ان کے گورنرز تھے ان میں کون کون نمائی شخصیات ایسی تھی جو کہ یہاں کے پڑے ہوئے تھے جلال الدین حقانی صاحب کے علاوہ کابینہ میں گرہ تیرہ چودہ آدمی تھے تو اس میں نو دس حقانیوں کے پارغل تحصیل تھے یہ مولانا احمد جان حقانی اور مولانا عبدالقبیر جتنے نام آ رہے ہیں عبدالقدویر وغیرہ یہ سب تقریباً حقانی ہیں وزیر تعلیم اور وزارت خارجہ افغان طالبان تحریک کے ظہور میں اور پھر بعد میں اس کے فروغ میں اس میں بھی کیا پاکستان کے دینی مدارس کا اور دارالوم حقانیہ کا کوئی حصہ رہا کوئی کردار رہا یہ بنیادی کردار رہا ہمارا یہ جو یہاں سے لوگ جاتے تھے ان کی معیت میں لڑتے تھے تو اس میں کس حد تک وزن ہے طالبان جاتے تھے افغانستان کے طالبان جاتے تھے تو اس میں ملا عمر کا پہلے صفحہ پر خط ہے آپ کو دکھا بھی دوں گا ابھی اپنے ہاتھ سے بہت خوش ملا عمر نے لکھا کہ مولانا آپ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جمعیت کے یا اپنے مدارس کے لوگ جتنے طالبان میں ہیں اپنے مدارسوں میں افغان طالبانوں کو داخلہ مد دو یہ ہمارے حکومت اور امارت اسلامیہ سے آپ کا امداد ہوگا تو کوئی یہاں سے پاکستانی اس زمانے میں نہیں کیا موسیقی